موسیقی آج اکمل موسیقی اسلام علیکم قائز کیا حال چالے ہیں میں ہوں عابد رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو یہ دیکھیں جی درخت جس کی وجہ سے ہم تھوڑے تنگ ہوئے ہوئے تھے اب ماشاءاللہ سے اس کے چہنیاں جو ہیں وہ گرین گرین آگئی ہیں اور پتے گرنا جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور اب اس نے پھالی پہ اٹھانا شروع کر دیا یہ دیکھیں پھالی اس کو لگنا شروع پہلے پھول بن رہے ہیں اور اس کے بعد بھالچہ جو بھی اس کے اوپر لگے گا پہلے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہوئے ہوئے تھے لیکن ابھی جو ہے یہ جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہی ہیں وہ مسئلہ آج کل کیا پیش آرہا ہے ہمیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر وان یہ پتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پھولی کندر ہوتے یہ گرتے ہیں جس سے ہم لوگ تھوڑے سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور بھی چھوٹا سا مسئلہ جو ہمارے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو پھول اور پھل لگ رہے ہیں وہ دمہین کی اوپر گرتے ہیں وہ پاؤں کے نیچے بھی آتے ہیں اور پھر وہ پاؤں کے ساتھ ہوتے کے ساتھ اٹک کے اندر جاتے ہیں اور بار بار ہمیں یہاں بچھاڑوں کی دینا پہتا ہے درخت کے جو ہیں وہ فائدے بہت زیادہ ہیں انکاؤنٹیبل ابھی گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو یہ ہمیں سایا مہیا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیتا ہے اکسیجن اور اکسیجن کے ساتھ ساتھ صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر جو صبح اس کو دیکھ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی تو کوئی قیمت ویلیو نہیں ہے تو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے تھوڑا سا ہمیں تنگ ضرور کرتا ہے کوئی بات نہیں ہمیں یہ تنگی منظور ہے لیکن درختوں کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے سروائیوال کے لیے اور ہمارے لیے اور درختوں کا جو پروپورشن ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ریکمینڈڈ ہے وہ ٹونٹی فائی پرشنٹ آف دی ٹوٹل ایریا بنتا ہے جو کہ ہونا بہت ضروری ہے لیکن جو کرنٹ سٹیٹکس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے اندر جو فوریسٹ ایریا ہے وہ لیس دن فائی پرشنٹ ہے اور ڈیکریزنگ ڈے ڈیڈی ڈیو ٹو پاپولیشن ایکسپلوجن اور ڈیپ ڈیپ فوریسٹیشن اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور ہمیں زیادہ زیادہ پھول دے لگانے کو گئے اور پھران بھی اپنے کاموں میں لگتے ہیں یہ جہاں پہ پرطند ہو رہے ہیں تاکہ فیلٹریشن پلانٹ سے پانی لے آسکیں اس کے بعد ٹھیکنگ کرنی ہے ٹھیکنگ کے لیے بھی دیکھتے چڑھا دی ہے واو گوشت بن رہا ہے آج پاکیسمان بھی آگیا ہے ٹھیکنڈے گوشت بن رہے ہیں ٹھیکنڈے گوشت کیونکہ بچوں کو بھی بہت پسند ہیں اور مجھے بھی بہت پسند ہیں سب کو پسند ہیں اسی لیے درختوں کے فائد اور یہ چھوٹا بچہ سو گیا ٹھیکنگ کرنے کے بعد یہ سو گیا گرمیاں بہت ہو گئی ہیں اور ہمارا چھاتوالا پمکھا نہیں تھا آج ہم چھاتوالا پمکھا لگا رہے ہیں یہ ہے پکھا جو ہم نے ابھی انسٹال کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کے اندر مٹی شوٹی بہت زیادہ ہو پڑی ہے ابھی ہم اس کو سیٹ کرنے لگے تو یہ جی کپیسٹر چینج کرنا ہے ہم نے فیوجی کا لیا ہے فیوجی کا کپیسٹر لے کے اور یہ اس کا کلپ ہے ساتھ اس کے پر رہے ہیں یہ جو پرانا تھا یونیورسل کا لگا ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم فیوجی کا لگا اس کو چینج کر رہے ہیں یہ 3.5 UF کی اس کی فرکوینسی ہوتی ہے جو چھتوالے پھنکھے کے پر سیلنگ فین کے اندر جو یوز ہوتا ہے تیبیسٹر 3.5 UF جاگ گیا جاگ گیا ہی 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 دیکھیں پھر اس کو انسٹال کر دیتے اب ایک اور چیز کم پڑ گئی ہے یہاں پہ لگنا ہے کابلہ اور اس کے درمیان میں رپڑ ہوتا ہے وہ لگنا ہے تاکہ یہاں پہ یوں لگے اور یہ ایسے ہی تاکہ یہاں پہ یوں لگے اور ایسے ہی ہینگ ہو جائے گارٹر کے اندر ماشاءاللہ جی پنکھا انسٹال ہو گیا یہ دیکھیں پنکھا لگیا ہے چلاو بھی اب اس کو ماشاءاللہ چل گیا چلیں دو پورے کمرے کے اندر اب اس کی ہوا چل گیا پورے کمرے کے اندر ایکوالی ہوا جو ہیں وہ اب آ رہی ہے یہ والا پیڈیسٹل فائنڈ بھی ہمارا خراب ہوا پڑا تھا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ایشو ہے گرمیوں کا سیدھا آگیا سارے پنکھیں ٹھیک کر لیتے ہیں ابھی ہم نے اس کو کھول لیا ہے دیکھ رہے ہیں اس کی تار کا مسئلہ کیا ہے دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اس کے اندر سے اس کی حالت کچھ نہیں دیکھ لیں اس کے اندر سے بات کھولا ادھر سالن بھی ہو گیا تیار دوسری سائیڈ پہ کچھن اندر سالن بھی ہے وہ تیار ہو گیا ہوئے دوسری سائیڈ پہ آٹا نکال لیا گیا اس کو گوندیں گے اور گوند کے بنائیں گے دوسری دوسری کافی دنوں کے بعد رمضان شریف کے بعد ہم پہلی دفعہ دوپہر کی دوپہر میں کچھ بنا رہے ہیں ورنہ رمضان شریف میں تو پھر روزہ ہی رہے ہیں اور دوپہر کو ہمارا بنتا ہی نہیں اس کا تو جو ہی نکلایا ہے کافی سارا یہ دیکھیں اس کا گاندھ بھی بنا پڑا ہے سارا سفائی ہونے والی ہے اس کی پوری سرویس ہونے والی ہے تو اس کے ہم نے حصے نکال نہیں ہے اب یہ والی چیز جو ہے یہ موٹر اصل یہ چیز ہے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں الیکٹریشن کے پاس اور اس کو دکھائیں گے اس کو مسئلہ کیا ہے کیونکہ یہ بڑا خطرنا ہوا پڑا تھا یہ آرکھ بھی دے رہا تھا تو اس کو پرانٹ بھی لانسپل سے اس لیے پھر آپ کو بہتر سن جائیں آپ نے اسی صحیح بدے جائیں اس کا اکرین لے کے پھر ہم اس کو انشار کریں گے تو ابھی ہم اس کو پر لے کے جاتے ہیں الیکٹریشن کے پاس ہاں بوٹی ابھی پکنے سے پہلے ہاتھو لے کے آگیا بوٹی اور کھا رہا ہے ناک پہ کیا لگایا ہوا ہے کچھ لگایا ہوا تو ہے ناک پہ کیا لگایا ہوا ہے ہی 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 اور نیشو بھی لے کے آگیا بوٹی آٹا کون لگیا ہے روٹیاں بن رہی ہیں سارن بیل پل رڈی ماشااللہ سے بچے واپس آگئے سکول سے اور بیٹھ کے سیدھے آتے ہی دستر خان پہ بکھاؤ بابا پھر گیا پھر گیا موسیقی ایتا کنے تو اس کے ساتھ اچی ویڈیو پہست ہاں ہم سکتے ہیں موسیقی ایتا ہے موسیقی 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 موسیقی